السلام علیکم حاضرین یہ مہینہ ملاد النبی کا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں تو ہم آج حلیمہ دائی کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتی ہیں میں آج اپنے پیارے کو لے کر چلی ہوں خدا کی دولارے کو لے کر چلی ہوں نصیبہ میرا ناز کرتا ہے مجھ پر کہ روشن ستارے کو لے کر چلی ہوں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے کان میں قیب سے آواز آئی اے حلیمہ اب تیرے نصیب جاگیں گے کیونکہ تیری گود میں حبیب خدا احمد مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق جن و بشر کے سردار ہوں گے اور ان کی سب کائنات فرما بردار ہوگی اور حلیمہ کہتی ہیں کہ جس منزل میں جا کر قیاس کرتی آپ کی برکت میں اللہ تعالیٰ اس مقام کی گھاس اور درختوں کو ہر سبز واشادا کر دیتا جب میں گھر میں پہنچتی تو آپ کے قدموں کی برکت سے میرا گھر ساری بستی میں بہت برکت ہی ہوا اور میری بکریاں کسرس سے دھو دینے لگیں میرے جانور موٹے تازے ہو گئے جب میری قوم نے یہ دیکھا تو میری بکریوں کے ساتھ اپنی بکریاں چڑھانے لگیں اور میرے یہاں سے حضرت کے پاؤں کا دھوون لے جا کر بکریوں کے حوج میں ڈالنے لگیں تو ان کے جانور بھی موٹے تازے ہو گئے اور کسرس سے دھو دینے لگیں اور میرے قبیلے کی بکریاں حضرت کو اکثر سجدہ کرتی تھیں اور پاؤں مبارک کو چونتی تھیں اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی تھیں سب کو آپ پر یقیتہ بڑھ گیا دائی حلیمہ کہتی ہیں جس کسی کو کوئی بیماری ہوتی وہ آپ کا ہاتھ جسم سے لگاتا اور مرز دور ہو جاتا اور جہاں ہاتھ لگاتا وہاں خوشبو ہی خوشبو آنے لگتی اور دائی حلیمہ فرماتی ہیں جس روز سے آپ میرے یہاں تشریف لائے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہ رہی آپ کے چہرے انور کے نور سے مکان روشن رہتا جب کسی اندھیری کوٹری میں رات کو جانے کی ضرورت ہوتی تو حضرت کا گود میں لے کر جاتی تو وہ کوٹری روشن ہو جاتی اور کوئی بھی چیز ہوتی میں اسے لے آتی ان کے نور سے میرا گھر روشن رہتا ناظرین ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے کریں تاکہ ہمارے بچوں کا دن صاف ہو جائے اور نور سے بھر جائے تاکہ وہ غلط کاموں غلط چیزوں سے بچ جائیں میں ہمارے بچوں کو شیطان سے بچانا ہے اور یہ وقت بہت مشکل چل رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کس کے پکرنی ہوگی تاکہ ہم اس مشکل وقت اور شیطان سے بچ سکیں پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا ہمارا نبی بنا کے کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائیں اور ہم گمراہی سے بچیں شیطان سے بچیں ناظرین کوشش کرئے درود پڑھئے زیادہ سے زیادہ درود پڑھئے اور اللہ کا ذکر کرئے اللہ اپنے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح کے ہم سب کو معاف کرے اور ہماری مغفرت کریں ہماری چھوٹی سی کوشش ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو شیئر کریں اور نیکیاں کمائیں خدا حافظ